مدینہ کے سنٹر یوٹیوب چینل کے ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اب فل سے سنڈے سیریز کا ویڈیو لے کر آپ بھی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کے جو بھی کیے گئے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لئے ہمارے ساتھ مفتی محمد ذو الفکرہ میں ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات کلیری بتا دوں کہ سارے سوال کے جوابات جو ہے وہ مسئلہ کے انفیقے مطابق رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو چلیے بینہ کسی دیری کے آج کا پہلا سوال لے لیتے ہیں چچا کی مطلقہ یا بیوہ یوں ہی مامو کی مطلقہ یا بیوہ یوں ہی سوتیری ماں جو ہے اس کی بہن سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے مفیسا سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں رہنمائی فرم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں آپ نے جتنی عورتوں کا ذکر سوال میں کیا ہے ان میں سے کوئی بھی عورت محرمات میں سے نہیں ہے یعنی ان عورتوں میں سے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو تو ان میں سے ہر ایک عورت سے طلاق ہونے کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد اور عدد گزر جانے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے جبکہ کوئی اور دوسری وجہ ممانعت نہ پائی جاتی ہو ماشاءاللہ الحمدللہ نام نے اس سوال کا جواب سن لیا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا اس کے گھر پر اس کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے تو مفیسا سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھائیں دیکھئے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں آزمین حرمین طیبین ہیں ایسے لوگوں کے لیے دو طرح کی قربانیاں ہیں ایک قربانی حج کی ہے اور ایک قربانی ریدل ازہ کی ہے تو جو لوگ حج قران یا حج تمتوں کی نیت کرتے ہیں ایسے حاجیوں پر یعنی متمتے اور کارین پر حج کے شکرانے کی قربانی واجب ہے اب بات رہی یہ کہ ایسے حاجیوں پر ان کے گھر پر قربانی واجب ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں ہمارے فکوائن کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ حاجی صاحبان قربانی کے دینوں میں اگر مسافر ہیں تو ان پر قربانی واجب ہو نہیں ہے یعنی ایدل ازہ کی قربانی واجب ہو نہیں ہے اگر مسافر نہ ہوں بلکہ مقیم ہو اور صاحب نصاب بھی ہوں تو ان پر ایدل ازہ کی قربانی واجب ہے چاہے تو وہاں کریں چاہے تو ان کے گھر پر ان کے نام سے کرنے کا اعتمام کریں ماشوال الحمدللہ ہم نے اس سوال کا بھی جو سن لیا اب بڑھتے اگلے سوال کی طرف اگلا سوال جو ہے وہ ایک تعلیب علم کا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کوئی دینی پوچھا نہیں ہے بلکہ ایک وظیفہ پوچھا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حفظ کا قوس کر رہے ہیں اور حافظت قوی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے یاد داشت جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جائے تو موفی صاحب سے میں حضارش کروں گا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے حافظہ قوی ہو سکی دیکھئے جس طالب علم نے تکمیل حفظ قرآن کریم کے تعلق سے وظیفہ مانگا ہے یا نسخہ طلب کیا ہے پہلے تو میں ایسے طالب علم کو مبارک بادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل عطا فرمائے عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں سے منصوب شمر شبستان رضا حصہ سو میں ایک نسخہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کلون جی جسے عربی میں حبت سودا کہتے ہیں جس کے تعلق سے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ یہ کلون جی حبت سودا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے کہ کلون جی کا صفوق بنایا جائے چھوٹی چمچی یعنی چائے کی چمچی سے آدھی چنچی شہد اور تھوڑا سا صفوق یعنی پودر ملا کر صبح باسی مو نہار مو چاٹ لیا جائے اور ہمارے گزرگانے دین نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ جو بھی حفظ قرآن کریم کرنا چاہے یا کوئی بھی تالبیل یا کوئی بھی شخص جسے قوت حافظہ کی بہالی یا تیزی درکار ہو تو ہر نماز پنجگانہ کے بعد اپتالیس مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اول آخر دروس شریف پڑھے یہ تو نسخہ اور وظیفہ ہوا اس تعلق سے میں گزرگانے دین کی تعلیمات کا نیچوڑ بیان کرتا ہوں ہمارے گزرگانے دین نے یہ فرمایا ہے کہ قوت حافظہ کی تیزی یا قوت حافظہ کی بہالی کے لیے سب سے بہتر نسخہ جو ضروری ہے ہر انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو خیالات فاسدہ کے حجوم سے دور رکھا جائے اور صرف اور صرف حصول علم یا اپنے کام کے حصول کی طرف توجہ دی جائے اور ایک سوئی حاصل کی جائے ماشاء اللہ الحمدللہ ہم نے اس سوال کا بھی جواب سن لیا بڑھتے اپنے سوال کی طرف نائٹ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے تو مفتر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں دیکھئے نائٹ پینٹ پہن کا نماز پڑھنا کیسا ہے اس تعلق سے میں آپ کو فقوائے کرام کا نیچوڑ اور خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس طرح کے لباس پہن کا نماز پڑھنے سے ڈبل کراہت یعنی دو دو کراہت آتی ہے ایک تو یہ کہ ایسا لباس خود مکروہ ہے کیونکہ نائٹ پینٹ اور پینٹ شارٹ اگرچہ آج کل عام ہو گیا ہے ہر قوم میں ہر رواج میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج کے دور میں بھی یہ علماء سلاحہ متقی پریزدار اور پکے مسلمانوں کا لباس نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لباس جسے آپ پہن کر اچھے مجمع میں اچھی محفیل میں مثلا شادی بیا یا کوئی اچھے فنکشن میں جاتے ہیں ایسا ہی لباس پہن کر نماز کیلئے بھی جانا چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو نائٹ پینٹ پہن کر لات کو سوتے ہیں استعمال کرتے ہیں ایسا پینٹ پہن کر ایسا لباس پہن کر اچھے مجمع میں نہیں جائے گا لہذا ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہتیں تنظیح ہی آئے گی ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے گریس کرنا چاہیے ماشاءاللہ الحمدللہ نے سوال کا بھی جواہ سن لیا اب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے آخرے سوال کی طرف آزان کے بعد کام کاج کرنا کیسا ہے تو مفتی صاحب سے میں غزائش کروں گا کہ اس مسئلہ میں اچھی طرح سے وزاد کیجئے دیکھئے آزان کے بعد کام کاج کرنا جائز ہے یا نہیں اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آزان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس آیت کریمہ کی بہت ساری تفسیریں ہیں ہمارے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے صحیح قول یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی آزان سنتے ہی خرید و فروخت چھوڑ دینا چاہیے خرید و فروخت کرنا منع ہے تو اس تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ آزان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جانا چاہیے کاروبار چھوڑ دینا چاہیے ہمارے فقہ اکرام نے بیان کیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف رواج ہے کہیں جمعہ سے پندرہ منٹ پہلے آزان ہوتی ہے کہیں جمعہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے آزان ہوتی ہے جو حکم جمعہ کا ہے وہی حکم نماز پنجبانہ کا ہے تو مفصلین کرام کے مباحث اور فقوح کرام کے مباحث سے پتا چلتا ہے کہ مسجد میں ایسے وقت پہنچا جائے کہ ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد فرض سے پہلی سنتیں اتمنان کے ساتھ ادا کر سکے لہٰذا آزان کے بعد اگر اتنی دیر تک کام کاج میں لگا رہا کہ وہ ضروریہ سے فارغ ہو کر فرض سے پہلی سنتیں ادا کرنے میں بھی دکت آئی تو اس کے لیے اتنی دیر تک کام کاج کرنا منہ ہوگا ناجائز وہ حرام ہوگا میں تمام بھائیوں سے بزارش کرتا ہوں کہ دنیاوی کاروبار تو کرتے رہیں گے جب نماز کا وقت ہو جائے آزان ہو جائے تو اولے وقت پہ آپ مسجد پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ سواب کمان ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے سارے سوال کے جواب سن لیے اور امید اچھی طرح سے سمجھ بھی لے ہوں گے آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور سواب جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ